سورة الانبیاء آیت نمبر پینتیس اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کل نفس انزائیقت الموت ہر جان موت کو چکھنے والی ہے وَنَّبْ لُوكُمْ بِشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ برادرانِ اسلام یہ جو آیتِ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے شر اور خیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے شر کہتے ہیں بدحالی کو تنگ دستی کو بیماری کو برے حالات کو جبکہ خیر کہتے ہیں خوش حالی کو آسانی کو تندرستی کو اچھے حالات اللہ رب العزت انسانوں کی آزمائش کرتے رہتے ہیں کبھی تندرستی میں مبتلا کر کے کبھی بیماری میں مبتلا کر کے کبھی اچھے حالات میں کبھی برے حالات میں کبھی خوش حالی میں مبتلا کر کے کبھی تنگ دستی میں مبتلا کر کے کبھی حالت جنگ میں مبتلا کر کے کبھی حالت امن میں مبتلا کر کے اور اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون شکر کرتا ہے اور کون نشکری کرتا ہے کون سبر کرتا ہے اور کون بے سبری کا مظاہرہ کرتا ہے ہر حالت کے اندر انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو دنیا میں فتنوں سے دوچار ہونا ہی ہے اور انہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی ہے آج کے خطبہ میں اور آئندہ ایک دو خطبات کے اندر مجودہ دور کے اندر بہت سارے فتنے ہیں ان فتنوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور ان فتنوں کے اندر ایک مسلمان کا ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے کس طرح کا اس کا رد عمل ہونا چاہیے یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور قرآن و سنت پر ثابت قدمی کا مزار اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے اب آتے ہیں فتنوں کی اقسام بہت ساری اقسام ہیں مجودہ دور کے اندر فتنوں کی ان میں سے ایک فتنہ مال کا فتنہ ہے اولاد کا فتنہ ہے اللہ رب العزت نے سورہ التغابن آیت نمبر پندرہ میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں واللہ اندہو عجر عظیم اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بہت بڑا عجر ہے مال اور اولاد کیسے فتنہ بنتی ہیں کیسے عزمائش بنتی ہیں یہ مال اور اولاد انسان کو اللہ کے دین سے غافل کر جب انسان مال کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے دین سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ فتنے میں مبتلا ہوگا مال کی وجہ سے دکانداری کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے ملازمت کی وجہ سے ہم کتنے ہی دینی احکام ہیں جن پر عمل نہیں کرتے کاروبار کر رہے ہیں نماز کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے کاروبار کے اندر فراد کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ مال اور اولاد انسان کے لئے فتنے کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے نا سورہ فتح گیارہ نمبر آیت میں فرمایا سایا قولو لَكَلْ مُخَلَّفُونَ مِنَ الْآرَابِ دہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ آپ سے کہیں گے شَغَلَتْنَا أَمْوَالُونَا وَأَحْلُونَا کہ ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر رکھا تھا فَسْتَغْفِرْ لَنَا آپ ہمارے لئے بخشش مانگئے يَقُولُونَا بِعَلْ سِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی یہ لوگ جہاد سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے رہ گئے اور ان کے مال اور اولاد نے ان کو جہاد فی سبیل اللہ سے دور کرتے ہیں تو ایک فتنہ مال اور اولاد اسی طرح نفسانی خواہشوں کا فتنہ اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ النساء میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنْتَرَتِ مِنَ الزَّهَابِ وَالْفِزَّتِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَتِ وَالْعَنْعَامِ وَالْحَرْسِ ہر سی لوگوں کے لیے عورتوں بیٹوں سونا اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں امدہ قسم کے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کی نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کر دی یعنی انسان کے دل کے اندر ان چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے عورتوں سے محبت اولاد سے محبت مال و دولت سے محبت امدہ قسم کے گھوڑوں سے محبت مویشیوں سے محبت کھیتوں سے محبت اور ان کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے دین سے غافل ہو جاتا ہے اسلام سے غافل ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور فتنہ شبہات کا فتنہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کتنے ہی ایسے میڈیا پر ایسے سکالر بن بیٹھے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے انہوں نے امدن یا قصدن احادیث کو ترور مرود کر اپنا مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیا اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے اسلام سے دور کرنے کا سبب بن رہی صحابہ کے اندر صحابہ کے بارے میں لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں حالانکہ مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت مسلمانوں کا کہ تمام صحابہ جو ہیں اللہ نے ان کے بارے میں رضی اللہ انہم و رضو ان کا سکیف کیت ان کو دی اللہ ان سے راضی ہے اللہ نے بشری تقاضوں کے تحت ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور پھر وہ بڑے شرم زبان ہیں اور اپنی شرم زبانی کی وجہ سے اپنی لفاظی کی وجہ سے وہ پھر مناظرہ کرنے پر تیار ہوتے ہیں اپنا موقف منوانے کے لئے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اسی طرح ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ میڈیا کا فتنہ پرنٹ میڈیا الیکٹونک میڈیا سوشل میڈیا آج ہر بندے کے ہاتھ کے اندر پوری دنیا اس کے ہاتھ چھوٹا ہو یا بڑا ہو مرد ہو یا عورت ہو کوئی تفریق نہیں ہر آدمی کے ہاتھ کے اندر جو وہ چیز دیکھنا چاہتا ہے جس وقت دیکھنا چاہتا ہے ہر چیز اس کے ہاتھ میں موجود ہے جو سننا چاہتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے فہاشی اریانی بے ہیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہمارے نوجوان نسل نوجوان تب کا آج سب سے بڑا دلدادہ فون کا بن چکا ہے انہیں نہ کھانے کی فکر ہے نہ کاروبار کی فکر ہے نہ کسی کام کی فکر ہے ہر وقت موبائل ہر وقت موبائل ساری ساری رات موبائل پر گمیں کھیر رہے ہیں ڈرامیں دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں اور نہ فجر کا فکر نہ زہر کا فکر نہ اثر کا فکر نہ مغرب کا فکر نہ عشاء کا فکر تو میڈیا بھی ایک بہت بڑا فتنہ اور اسلامی ممالک کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ بد امنی اسلامی ممالک کے اندر آپ کو ہر طرف بد امنی نظر آلی سوائے 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 آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں دو تین دنوں کے اندر کیا حشر ہوگا ملک جلاو گراؤ پتھراؤ کتنے ہی لوگ مر چکے ہیں کتنے ہی بلڈگیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں کیا جس جس کی بلڈنگ تباہ ہوئی ہے جس جس کی گاڑی تباہ ہوئی ہے کیا وہ اس کی ذاتی اس نے اپنی اور کمانڈر ہاؤس جو جلایا گیا ہے اس نے اپنی جیب سے اس کو بنانا ہے یا جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ تباہ کی گئی ہے وہ اپنی جیب سے بنانی ہے انہوں نے کس کے پیسے لگنے ہیں کس کے وسائل صرف ہونے ہیں ان پر ہمارے لوگ ہمارے ٹیکس پیسے پھر دوبارہ ان کو بنائے یہ جلاو گراو یہ پتھراو اور یہ جو لوگ مر چکے ہیں کل قیامت والے دن یہ بڑے بڑے سیاست دانوں کا گرے بان پکڑیں گے اور تمہاری اولاد برطانیہ میں بیٹھی رہی تمہاری اولاد تم خود گروں کے اندر چھپ کر بیٹھے رہے اور اولاد کن کے بچے مارے جا رہے ہیں تمام سیاست دان تمام مذہبی لیڈر اس میں مجرم ہوں گی کل قیامت والے دن جو احتجاج کے نام پر لوگوں کو گروں سے باہر نکالتے ہیں اور لوگوں کے لئے کتنی مشکلات کا مسائل کا سبب بنتے احتجاج کریں اسلام نے احتجاج کرنے کا حق دیا ہے مگر اس کے کوئی آداب بھی سکھائے ہیں کوئی شریع آداب ہے دنیا کے اندر احتجاج ہوتا ہے مگر کبھی ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی لائٹوں کو برباد کر دیا اپنے ملکوں کی جو بلڈگے ہیں ان کو تباہ برباد کر دیا کبھی ایسے ہوا ہے کبھی سنے آپ نے لیکن کوئی یہاں کوئی سمجھانے والے نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں نبی صلی اللہ علیہ سلم کے زبانے کے اندر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ 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 شریف میں روایت کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ہمسائے نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا آپ نے فرمایا صبر کر کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آتا ہے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ہمسائے نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے آپ نے فرمایا آپ نے گھر کا سامان باہر نکالو اور آپ اپنے گلی میں رکھ اور گلی میں سامان اس طرح رکھ نہ کہ آنے جانے والے کوئی مسئبت پریشانی نہ ہو احتجاج کریں مگر شڑکیں بلاک نہ کریں احتجاج کریں مگر روڈ بلاک نہ کریں آپ نے کہا کہ اپنے سامان کو گلی میں رکھ لو اور جو گزرے پوچھے نا کہ بھئی سامان کیوں باہر نکالا ہے تو اسے بتانا ہے سامسائے کہ انہیں بڑا تنگ کر رکھا ہے میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ محلہ چھوڑ کے جا اب لوگ آرہے ہیں پوچھ بھئی سامان کیوں باہر نکالا کہنے لگا جی انہیں بڑا تنگ کیتا ہے ہمسائے اس نے اس کا دروازہ کھڑا ہے شرم کر شریف آدمی ملے میں رہ تو اس کو تنگ کرتا اب ایک اور بند سامان کیوں باہر رکھ بندے نے بڑا تنگ کیتا ہمسائے نے بہت تنگ اس نے بھی شرم نے جب اس کو سمجھا ہے تو اس کے پاس آئے معافی مان یار سامان اپنے گھر میں رکھو آئندہ میں تنگ نہیں تو اللہ کے نبی نے احتجاج کا طریقہ ایک سکھایا دیکھیں بچہ ہے جب تک روئے گا نہیں ماں اسے دودھ اور روتا ہے تو احتجاج کرتا ہے تو ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے اس کو دودھ پھلاتی ہے تو احتجاج کریں مگر فساد نہ پھلائیں مگر اپنے ملک کو تباہ نہ کریں اپنے ملک کو برباد نہ کریں سورہ آراف میں اللہ نے فرمایا اور زمین میں فساد برپا نہ کرو راست بلاک نہ کرو آئیے میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت معاذ بن عنص رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں غزوت مع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة قضا و قضا میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ سلام کے ساتھ فلان اور فلان غزوہ میں گیا فزیق ناس المنازل و قطع الطریق تو لوگوں نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کر دیا راستے مسدود کر دیئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا اعلان کر دو ان لوگوں نے راستے بلاک کر دیئے ہیں راستے لوگوں کے تنگ کر دیئے ہیں جاؤ جا کر اعلان کر دو جس نے پڑاؤ کی جگہ تنگ کر دی یا راستہ مسدود کر دیا اس کا کوئی جہاد نہیں ہے اس کا جہاد لا نفی جنس کا جہاد نہیں ہے اور کن کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صحابہ کرام کو جو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا تھا یہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر راستے بند کر دیئے فلا جہاد اللہ تمہارا کوئی جہاد نہیں ہے میرے بھائیو کتنے ہی دنوں سے یہ انٹرنیٹ بھی بند ہے کتنے مسائل لوگوں کے لئے کتنے لوگوں کا کاروبار یہ انٹرنیٹ پر وابستہ ہے کتنے ہی بندے ایسے ہیں جو روزانہ دیہاڑی دار ہیں جن کے گھر کا خرچہ دیہاڑی لگنے سے ان کی دیہاڑی ہیں کی تبی ان کے بچے بد دعائیں نہیں دے رہے ہوں گے حکومت کو بھی اور ان سیاستدانوں کو بھی اور ایمان والوں کو عذیت دینا کتنا بڑا جرم ہے آئیے سنیے قرآن مجید کے اندر اللہ فرما رہے ہیں والذین یوزون المؤمنین والمؤمینات بی غیری مقتصب فاکہ دہت مالو بہتان و اسم مبینا سورہ اعزاب آیت نمبر اٹھاون وہ لوگ جو ناحق مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عیزا پہنچاتے ہیں بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ لوگوں کو عذیت دینا لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا نبی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ میں نے ایک دفعہ پانچ چھ جمعے پڑھا راستے کے بھی حق ہیں اللہ کے نبی نے بتایا راستے کے حقوق پر ان میں سے ایک حدیث میں آج آپ کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور راستوں میں بیٹھنے سے بچو یہ مت سمجھ لیجئے کہ میں کسی کو ایک جماعت کو نشانہ مرار رہا ہوں یہ سب کے جو جو بھی احتجاز کر رہے ہیں کسی بھی جماعت کے ساتھ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ سیاسی جماعت کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے وہ جان لیں کہ یہ جرم ہے سڑکیں بلاگ کرنا لوگوں کو عذیت میں مبتلا کرنا لوگوں پریشان کرنا آپ نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو صحابہ نے کہا کہ ہم مجبور ہیں اس کے لابہ کوئی چارہ نہیں ہے کہا اور بیٹھیں اس دور کے اندر گھروں کے اندر کوئی بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے تھی کہ جوہاں بیٹھ کر گفتگو کر سکے لوگ راستوں میں کھڑے ہو کر آپ پس کے اندر مسائل پر گفتگو کیا کر تو آپ نے فرمایا اگر ہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو اگر راستوں میں کھڑا ہونا ہے راستوں میں بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق بھی ادا کرو صحابہ نے پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے راستے حق کیا ہے فرمایا غز البسر نگاہ کو جکا کر نگاہ کو نگے ڈانس ہوئے ہیں کے نہیں اب ہر بندہ سوشل میڈیا پر دیکھ تو کن کے سامنے نوجوانوں کے سامنے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی شٹیں اتار کر ڈانس کر اِنَّا لِلَّهِ وَزُّ البسر نگاہ نیچی رکھنا وَقَفُّ الْعَزَا کسی کو عزا دینے سے بچنا یہ راستے کا حق ہے کسی کو عزا نہیں دینی کسی کو تکلیف نہیں دینی وَرَدُ السلام سلام کا جواب دینا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوف نیکی کا حکم دینا وَنَّهْيُنْ عَنِ الْمُنْكَرُ اور برائی سے روکنا اور ہمارے یہاں نیکی وہ نیکی بنگی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ نیکی ہے اور نیکی وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے یا جس کا حکم رسول نے دیا ہے راستے میں کھڑا ہونا پڑ گیا ہے نگاہ جھکا کر نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روک احتجاج کے دوران توڑ تھوڑ ہنگامہ رہی اس کی اجازت نہیں ہے اللہ رب العزت نے فرمائے اِنَّ اللَّذِينَ فَاتَّنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو عزیت دی سُمَّ لَمْ فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمُ ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے وَالَهُمْ عَزَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لئے آگ میں جلنے کا عذاب ہے کتنے لوگ عزیت میں مبتلا ہے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جا رہے یہ جہاد ہے اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر راستے بند کر دی تو فَلَا جِهَادَ لَهُ یہ کوئی جہاد نہیں اور یہ کس شریعت میں ہے کہ توڑ بھوڑ کرنا اپنے ملک کی املاک کا نقصان کرنا یہ کس شریعت میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فتنوں کا ذکر کیا آپ نے فرمایا ان فتنوں میں سے ایک فتنہ احلاس کا فتنہ ہے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وَمَلْ فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ یہ فتنہ احلاس کیا ہے کَالَهِيَا حَرَبٌ وَحَرْبٌ آپ نے فرمایا یہ فتنہ احلاس افرہ تفری فساد انگیزی قتل و غارتگری ہے ہو رہا ہے کہ نہیں سب کچھ کوئی ایک چیز بھی کم ہے فساد برپا ہے کہ نہیں قتل و غارتگری ہو رہی ہے کہ نہیں پتہ نہیں کتنے مر گئے ہیں لوگ کوئی کہہ رہا دس مر گئے ہیں کوئی کہتا ہے بیس مر گئے ہیں کوئی کہتا ہے چالیس مر گئے ہیں سیدنا حشان بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعذب اللذین یعذبون فی الدنیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا کے اندر لوگوں کو عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ انہیں عذاب دے گا کوئی ایک بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا یا قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یا اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے سامنے جو لوگوں کو عذیت میں مبتلا کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا آخرت والے دن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون مل لسان ہی وید ہی مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے میرے بھائیو بڑے فتنے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ایک مسلمان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی مزید کچھ اور فتنوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے قرآن و سنت پر عمل کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ